موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي قتب اللہ لکم صدق اللہ العظیم مخطرم سامین اکرام گدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے مدینہ المنورہ کے اسماء اکرامی کے متعلق کچھ بات پیش کی گئی تھی اور ناموں کی فیرست کے اندر ایک نام یہ گنوایا تھا کہ عرض مقدسہ بھی اس شہر کا نام ہے جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک نام اس کا مبارکہ بھی ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت رکھی ہے حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے دعا فرمائی اے اللہ تو مدینہ میں برکت عطا فرما اور دغنی برکت عطا فرما اس برکت کے یعنی جو آپ نے مقتل مکرمہ میں برکت رکھی ہے اس سے دغنی برکت مدینہ المنورہ کو عطا فرما یہ حدیث شریف جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مقتل مکرمہ کیلئے دعا فرمائی تھی اور قرآن کریم کے اندر جو منقول ہے فجل افئدتا من الناس تہوی الیہم ورزقهم من الثمرات لہم يشکرون جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دیلوں کو مقتل مکرمہ میں رہنے والوں کی طرف مائل کر دے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ گوست اور پانی میں برکت اتا فرما تو آقا اے مقی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا پر مرتب فرمایا اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ یہ برکت اسی کے مطالق ہے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کھانا مدینہ المنورہ کے اندر انسان کو کافی ہو جاتا ہے اور مدینہ کے باہر کافی نہیں ہوتا یعنی جو چیز پکائی جاتی ہے اس چیز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی برکت رکھ دیتے ہیں مرانا تاری شریف صاحب اپنی تصنیف تاریخ حرمین شریفین میں لکھتے ہیں کہ میں نے مدینہ المنورہ کے اندر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج گوست کے ساتھ ککڑی بناو ککڑی بنائی گئی گوست کے ساتھ الحمدللہ بہت ہی لذیذ بنی ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ تربوز کے چھلکے کو گوست کے ساتھ بناو تو میری اہلیہ مجھ سے کہنے لگیا کہ تربوز کے چھلکے بھی بنتے ہوں گے کھانے کے لئے لیکن میری بات کو مان کر اس نے جب تربوز کے چھلکے کو بھی پکایا تو اتنا لذیذ کھانا بنا اتنا لذیذ کھانا بنا کہ انگریوں کو چاٹے ہی رہ گئے تو یہ سب برکت ہے یہ سب برکت ہے پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ملک واپس لوٹا تو میں نے پھر گوست کو ککڑی کے ساتھ بنایا بنتی ہی کہا تھی گلتی ہی نہیں تھی اور کوئی مزا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی تو یہ آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ مدینہ کے کھانوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی اور فلو اور فروٹ ہر موسم کے اندر مدینہ کے بازاروں کے اندر آپ کو نمائی نظر آئے تو ایک دعا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی دوسری دعا جو اس شہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ دعا ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی موسم کا نیافل آتا تو ہم اس فعل کو لے کر آتا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں فَإِذَا أَخَذَهُ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو لے لیتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے اس فل کے اندر برکت تافرما دے شہر مدینہ کے اندر بھی برکت تافرما دے ہمارے سا اور ہمارے مود کے اندر بھی برکت تافرما دے یہ دعا کا پہلا جوزے کھانے کے اندر سا اور مود کے اندر برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رزق کے اندر برکت اور وسط تافرما دے اور ایسی وسط تافرما دے کہ جو وسط ہی وسط رہے ایسی برکت تافرما دے اور شہر مدینہ یعنی مدینہ کے اندر بھی وسط اطافرما اور مدینہ میں رہنے والوں کی بھی کسرت کر دے اور مدینہ والوں کی تحزیب اور کمدل کے اندر ترکتی اطافرما دے یہ شہر مدینہ کے لئے دعا تھی اور آپ نے اسی طریقے سے اس دعا کے اندر یہ جملہ بھی اطافرمایا کہ سا اور مود میں برکت اطافرما یہ سا اور مود کیا ہے اس کو بھی تھوڑا جان لیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے اہلِ مدینہ مدینہ کے نزدیک اہلِ مدینہ والوں کے نزدیک یہ ساہ اور مود ایک پیمانے تھے جس طریقے سے لٹر یا دو لٹر یا ہمار آتا ہے وہ ایک پیمانے تھے ایک حدیث کے اندر آتا ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مود پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے اور ایک ساہ پانی سے گسر فرمایا کرتے تھے کتنا بے پانی چاہے تھا وضو کے اندر ایک مود اور گسر کے اندر کتنا پانی تو کہ ایک ساہ یاد رکھئے کہ ساہ جو ہوتا ہے وہ چار مود کا ہوتا ہے اس پر تو تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ چار مود ہو جائے تو ایک ساہ کے برابر ہو گیا لیکن اب مود کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے یہ تو اہلِ علم حضرت جانتے ہیں کتابیں بھری پری ہوئی اختلاف سے مجھے اس بات کی طرف نہیں جانا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک دو رطلہ کا ایک مود ہوتا ہے اور چار مود کا ایک ساہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ساہ سے آپ گسل فرما لیا کرتے تھے اور ایک مود سے آپ وضو فرما لیا کرتے تھے اب ہمارے زمانے کا وضل لے لیجے کتنا ہوتا ہے بقول مولانا شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تین کلو ایک سو انپچاس گرام دو سو اسی میلی گرام کا ایک ساہ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بھئی تین کلو ایک سو انپچاس میلی گرام ایک سو انپچاس گرام اور دو سو اسی میلی گرام کا ایک ساہ ہوتا ہے وضل کے اتبار سے اور مولانا شیخ عبداللہ بن سلیمان کے نزدیک اس کو لیٹر کے ترازو کے اندر لیتے آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ چار لیٹر ایک سو ستائیس ملی لیٹر ایک سو ستائیس ملی لیٹر اور تیس میکرو ملی لیٹر کے برابر ایک سا ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اتنے پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل کر لیا کرتے تھے کتنا پانی داوے چار لیٹر ایک سو ستائیس ملی لیٹر اور تیس میکرو ملی لیٹر پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل کر لیتے تھے اب اس کا چوتھا حصہ کر لو ایک کو لوبیس نہ دو مولانا رشید آمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سا کا پانی کا لیٹر ایک کو حساب سے اس طریقے سے ہوتا ہے پانچ لیٹر اٹھیانسی ملی لیٹر کے برابر ایک سا ہوتا ہے تو خیر کوئی بھی کول لے لو یہ کول لے لو کول لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی کے اندر گسل کر لیا کرتے تھے اور جہاں تک وضو کی بات آئی تو اس کا چوتھا حصہ لے لو اب اس کا چوتھا حصہ کیا ہوگا تو کہ ایک لیٹر اکتیس ملی لیٹر آج شو پچیس میکرو ملی لیٹر کے برابر ایک مدھ ہوتا ہے تو اتنے پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے تو خیر یہ تو پیمانے تھے تو اس پیمانے میں اہل مدینہ مدینہ والوں کے مزدیک تو خیر میں کہنا یہ چاہتا تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے دعا کی اب اس پیمانے کا تذکیرہ قرآن کریم کے اندر میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں اور اولاد کا قصہ جب قرآن نے جہاں بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ وہ بھائی جو سارے کے سارے گلہ لینے کے لئے گئے تھے اور گلہ لے کر واپس آ رہے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خزان چینے سے یعنی دربار میں سے ایک آدمی نے آواز دی دی کیا آواز دی دی کہا کہ ہم ایک سوا کو ایک پیانے کو گائے پا رہا ہے اور جو آدمی اس پیانے کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کا عناد دیا جائے گا تو دیکھو یہاں سوا کا لفظہ ہے لیکن یہ سوا اس زمانے کے اندر پانی پینے کے اندر استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ رخلے والے نے اس پانی پینے کے پیالے کو اس کے بھائی کے کجاوے کے اندر رکھ دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ پانی پینے کے کام کے اندر آتا تھا لیکن اہلِ اسلام یعنی شریعتِ اسلام کے اندر آتا ہے مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر آئے تو یہی ساہ پیمانے کے اندر استعمال ہونے لگا یہ ساہ اور قرآن میں سوا کا لفظہ ہے یہ دونوں لفظ مفرد ہے ایک وطن کے لفظے اس کے دون وطن بے شمار ہے اہلِ علم حضرات لغت کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں خیر تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور گسل اتنے پانی کے اندر کر لیا کرتے ہیں تو آپ نے اس ساہ کے اندر اور اس موضی کے اندر برکت کی دعا فرمائی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر مہنگائے ہو گئی اور لوگ مشکت کے اندر پڑ گئے لوگ مشکت نے پڑ گئے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے دعا فرمائی تھی اور یہی دعا جو میں نے آپ حضرت کے سامنے آپ حضرت کے سامنے نقل کی کہ اللہ مود میں اور سامنے برکت اطاف فرما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جائے گا دو آدمی کا کھانا چار کو کافی ہو جائے گا چار آدمی کا کھانا پانچ اور چھے کو کافی ہو جائے گا یہ برکت یہ برکت اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کی تکلیف پر صبر اور تحمل سے کام لے گا میں گواہی دیتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں گا اس لئے حجاج کو چاہیے جو حضرات حج پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں اور حرمین شریفین کا بڑا خیال رکھے جو بھی تکلیف پہنچے انتظامیہ کی لائن سے پہنچے اپنے ساتھیوں کی لائن سے پہنچے اپنے گھر والوں کی جانی سے پہنچے صبر سے کام لے مکہ کے اندر بھی صبر کریں مدینہ کے اندر بھی صبر کریں اللہ انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرورتہ فرمائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صبر اور تحمل سے کام لے گا مدینہ کے اندر میں اس کی شفاعت کروں گا اور اللہ کے رسول آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مدینہ کے خلاف سازش کی اور پانی میں نمک کی طرح پگل جائے گا جس نمک کو پانی میں ڈالے کیسا پگل جاتا ہے اس طریقے سے وہ پگل جائے گا تو یہ مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے خیر تو اسی دعا کا دوسرا جوز یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو تیرے بندے ہیں تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں اس نے مکہ کے لیے جو دعا مانگی میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میں بھی تیرا نبی ہوں میں بھی مدینہ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کیا فرمایا مدینہ کے لئے دعا مانگاؤ ایسا جیسا مدی مکہ میں برکت تھی بلکہ اس جیسا اس کے ساتھ اتنا ہی دوسرا بھی مجھے عطا فرما مدینہ میں برکت نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو دعا میں جملہ استعمال کیا اس میں خلیل کا لفظ لائے کہ تیرے دوست میں تیرے بندے تیرے دوست تیرے نبی نے دعا مانگی اس طرح وہ آنا میں بھی دعا مانگتا ہوں لیکن کسی دعا مانگتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا نبی ہوں حالانکہ اللہ کے رسول کی صفت ایک حبیب تھی اور صفت حبیب خلیل سے بڑھ کر ہے صفت حبیب یہ خلیل سے بڑھ کر ہے لیکن آپ نے توازو کے طور پر آپ نے صفت کو اس کے اندر بیان نہیں کیا کہ میں تیرا حبیب ہوں تو توازو ہونا چاہیے جو انسان جھپتا ہے نا اللہ اس کو بلند کرتا ہے جو تقبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے ہمیسہ جھکنے والے اللہ کو پسند ہیں اوچھے رہنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اکبر اللہ بڑھا ہے کبریائی کی صفت کسی ہے بھئی اللہ ہی کی ہے اس کے اندر کسی کا دخل اور خلل نہیں چلتا جو بھی تقبر کرے گا مرے گا تقبر جس نے بھی کیا مرا ہے وہ جو بھی کرے گا وہ مرے گا توازو اصل چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توازو ان آپ نے اپنی صفت حبیب کا یہاں پر تذکیرہ نہیں کیا تو ایک دعا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اب تیسری دعا سنیجے پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتی ہے کہ جب حجرت کر کر ہم لوگ مدینہ المنور آگئے تو بخار نے ابو بکر کو بھی گھیر لیا اور بلال کو بھی گھیر لیا حضرت ابو بکر بخار کے اندر آگئے حضرت بلال بھی آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ آئی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم ابو بکر کو بخار نے گھیر لیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی یہ دعایت تھی کہ اللہ مکہ سے بھی یہ دعا کا خلاصہ کہہ رہا ہوں الفاظ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ مکہ سے بھی زیادہ محبوب مدینہ ہم کو کر دے یہ دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اللہ کے رسول یہ فرما رہا ہے اے اللہ مدینہ کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقیل کر دے جوفہ کی طرف منتقیل کر دے یہ جوفہ ایک بستی تھی جو مکہ و مدینہ کے درمیان کے اندر ایک یہودی کے آبادی تھے یہودی لوگ اس کے اندر آباد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کا بخار جوفا کی طرف منتقل ہو گیا اور کیسا منتقل ہوا کہ جوفا میں بسنے والا یا باہر سے آنے والا کوئی جوفا کی دستی میں پانی پیتا تو اس کو بخار لگ جاتا تھا اس کو یہاں تک کہ کوئی پرندہ جوفا کے اوپر سے گزرتا تھا مکار کے اندر مقتلع ہو جاتا تھا وہ بھی مکار کے اندر مقتلع ہو جاتا اور اللہ معسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غدیر کھم کا رہنے والا کوئی بھی بچہ بلوغت تک نہیں پوچا بالی گونے سے پہلے ہی مر گیا اللہ ایک جو وہاں سے منتقل ہو گئے تو یہ غدیر کھم جو ہے وہ بھی یہ جوفا کی بستی میں ایک جگہ کا نام تھا تو خیر محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جوفا کی طرف کیوں منتقل کیا مفہوم ایک کھلا سا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا یہ تھی کہ جوفا کے راستے سے اس بخار کو بائی پاس کروا دے جوفا کے راستے سے اس بخار کو بائی پاس کروا دے تاکہ مدینہ سے یہ وبا اور یہ آب و ہوا صحیح ہو جائے اور یہاں لوگ محبت کے ساتھ رہنے لگے تو خیر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کو محبوب بنا دے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کر کے آئے تھے محاجر روپ مکہ کے آب و ہوا بڑی اچھی آب و ہوا تھی اور مدینہ میں تو ہجرت سے پہلے وبا ہی وبا تھی مدینہ میں اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے پہلے وبا ہی وبا بیماریا ہی بیماریا تھی اب صحابہ بیچارے آگا ہے وہاں سے ہجرت کر کے تو بھی بیماری کے اندر مقتلعہ ہونے لگے تو ایک تو اپنے گھر کو چھوڑا پر آئے گھر پر آئے وطن چھوڑ تر آئے تھے تو اللہ کے رسول نے اس لئے دعا کی تاکہ ان کے دینوں کے اندر مدینہ کی محبت بیڑ جائے تو یہاں جو ان کو مشکتیں اٹھانا آسان ہو جائے بیماری کی کوئی مشکت آ جائے تو اس کا اٹھانا آسان ہو جائے لیکن یہاں محبت سے یہی محبت مراد ہے وہ محبت مراد نہیں ہے جس پر کسرت سواب مرتب ہوتا ہے کسرت سواب مرتب ہوتا ہے وہ محبت مراد نہیں ہے خیرے کے علمی کلامیں علماء حضرات جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا مدینہ کیلئے فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالی عورت ہے اور پھرہ گندہ بال ہے وہ مدینہ سے نکل رہی ہے اور مہیا کی طرف چلی گئی کس کی طرف چلی گئی بھئی مہیا کی طرف چلی گئی میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینہ کی وبا اور مصیبتیں مہیا کی طرف منتقین ہو گئی راوی حدیث فرماتے ہیں المہیا وہی ہے جوفہ کہ مہیا جو ہے وہ جوفہی ہے جوفہی بستی کا نام ہے مہیا کا مانا ہوتا ہے کشادہ زمین کے تو یہ جو بستی تھی پہلے بہت کشادہ اور وسی بستی تھی لیکن سیلاب آیا سیلاب کی وجہ سے سارے مہیا کو بہا کر لے گیا اس نے اس مہیا کا نام جوفہ پڑ گیا کیونکہ جوفہ کا مانا ہوتا ہے سیلاب کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدینہ المنورہ کے بارے میں یہ دعائے تھی جو دعائے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور آگے بھی اسی فضیلتیں مدینہ المنورہ کے عنوان پر بات کرنی ہے لیکن جانتے ہیں آپ کہ آئندہ جمعہ سے اشرائد الحجہ شروع ہوگا بکرائید کا مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ دو جمعہ اس عنوان پر بات ہوگی بکرائید کے بعد پھر ہم اتنے اصل عنوان پر آ جائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ